موسیقی 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 کیونکہ بودن کا سامان ملتا ہے ہریٹیج ابھی ہم کھا کھا رہے ہیں گوڈ ایوٹوی فیملی ابھی ہم پہنچے ہیں کسولی گھومنے کے لئے تو آتی ہی ہمارا ایکچلی یہاں پہ دھیان گیا یہ جو گھوم رہا ہے نا پتن کیا چیز ہے یہاں پہنچنے کے لئے بھی نہیں ہم پوچھ پائیں کیونکہ یہاں پہنچنے کے لئے اور دوسری کونسی جگہ تھی اور چرچ تھا وہ بند ہے مانکی پوائنٹ بھی بند ہے اور مانکی صرف یہاں پہ رہے دکھو پیڑوں کو ہلا رہے ہیں لگ رہا ہے ہم جاکھوئی پہنچ گئے اتنے سارے بندر ہیں یہاں پر پیڑوں میں بیٹھے ہوئے پورا پیڑ ہلا رہے ہیں یہ دکھئے یہ بندروں کی حرکتیں کئی ورہا ہم بچے کرتے ہیں بندروں والی حرکتیں کر رہا ہے بس وہ حرکتیں کر رہا ہے یہ اور یہ بھی دکھاتے ہیں یہ ہمارا نیا دوست ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہمارے نئے دوست بنتے ہیں یہ دکھئے یہ دکھو اتنا فرینڈلی ہو گیا یہ ابھی ہم نے صرف اس کو ہیلو بولا اور یہ ہیلو سنتے ایک دم آگیا ہمارے پاس اور یہاں بھی ٹنکی کھول کے پانی پی رہے ہیں یہ دکھو ٹنکی کا ڈھککن کھول دیا ہے اور مزے سے پانی پی رہے ہیں اور نگرانی کے لیے بچے کو رکھا ہے باری باری سے دیکھ رہے ہیں اللہ چچے توں دیکھ اب میں چلتا ہوں ایک اور ہیٹیز بیللنگ اور اس میں چرچ ہے باری بچے پانی پید بچے عبادت بچہ بچے یہاں پہ اتنا ساف سترا نہیں ہے جتنا شملا میں ساف ہے نا ہمارا شملا بہت ساف سترا ہے یہاں پہ بہت گندگی مچا دی ہے توریس پلیس بن گیا ہے نا تو بہت گندہ ہے تو شملا بھی بہت بہت ساف سترا ہے گرینری ہے کافی اچھا ہے گرینری یہاں پہ بھی ہے بہت ساف نہیں رکھا ہے لوگوں نے بہت گندہ کر دیا ہے تو اچھا ایکسپریئنس نہیں رہا کسولی کا میں نے سنا تھا کسولی بہت 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 سیگرینس ہے تھوڑا سی اچھا تھا کہ ہیریٹیج بلدنگ ہے پہ گندگی دیکھیں جائے تو ٹوریس نے بہت زیادہ گندہ کر دیا ہے میں شملا سے کمپیر کر رہی تھا شملا میں بہت ساف ستری چرچ ہے یہاں بہت گندے ہیں اندر کے ایل بہت بہت ساتھ تھا ہمارا 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 یہ ٹاور شملا چرنگر سارے سے دیکھتا ہے تو آج مڑی سیٹی تھی کافی ٹائم سکی کر سولی جائیں گے تو آج آگئے یہاں پر یہ باٹر ٹانکیں میں رہے خیالا یہاں یہ اتنا بڑا پانی کا ٹانک ہے کیمرا میں اتنا قیاد نہیں ہو رہا ہے چھوٹا دیکھ رہا ہے بہت 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 بڑا ٹانک ہے اور یہاں پر ہے میرے بٹھاو سنسٹ پوائنٹ آرمی ہولے ہوں کسولی کلب دوردرشن یہ ہے پورا ڈیٹیل یہاں پر بتائیں گے آگے کیا کیا اس میں تو اتنی آگے تو ہم نہیں جائیں گے یہ بتا گے رکھیں کسولی کے یہاں پر کینٹ بورڈ کسولی اور ادھر بتایا گیا ہے دا بینیفٹ آف ووکنگ کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ووک کرنے سے یہ پورے یہاں پہ مینشن کی ہوئے جیسے میں آپ کو ویڈیو شیئر کریں اس میں آپ پڑھ کے اس کو فالو کر سکتے ہو بیلکٹ آف بھائیا 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 میں نمینا بیسے گیم کھلتے ہوئے ان کا ویڈیو تو شوٹ کریں مجھے گیم کھلنا بہت گندہ لگتا ہے مجھے کوئی بھی گیم پسند نہیں ہے موسیق سے لیٹڈ کوئی چیز ہو تو میں اس کو پورا انجائی کر سکتے کوئی بھی گیم مجھے پسند نہیں ہے بھٹی تھوڑا سا آپ کو دکھاتی ہوں کہ لوگوں کو جن کو انٹرسٹ ہیں او شکریہ موسیقی زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے تو فان سونا ہے آ کر چل جانا ہے بادل ہے کچھ پل کا چھا کر ڈھل جانا ہے پڑ چھائیاں رہ جاتی رہ جاتی نشانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے شملا کے لکر بزار کے لئے یہ شملا کے لکر بزار کے لئے یہاں پہ بھی گودن کا سامان ملتا ہے یہ لیکن بڑے کیوٹ سے یہاں پہ یہ سٹول سٹول ہی ہے یہ بہت نہیں ہے سنٹر ٹیبل بنا کے رکھیں بہت سننا ہے اور یہ ٹیبل لیمپ ہے ارشل یہ ٹیبل لیمپ ہے یہ بہت سننا ہے اور یہ کسولی کی ہیریٹیج مارکیٹ یہاں بھی کیونکہ بڑن کا سامان ملتا ہے ہیریٹیج تو اس کے نام رکھا گیا ہیریٹیج مارکیٹ کافی کراؤڈ ہے یہاں بہت سپیشل پہاڑی ڈیش کورکیز پہاڑی ڈیش ہوتی گیا ہیریٹیج مارکیٹ کیا بہت رہا ہوں مانکی پرنٹ ہیریٹیج یہاں جب ہنوان جی سنجیب نی پوٹی لینے گئے تھے کلاش پر بہت پر مالے پر بہت پر تو تھوڑی دیر کے لیے وہ یہاں رکھے کسولی میں تو جیسے آج گل مانکی پرنٹ بولتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر رکھے وہ جاکو پہ جیسے جاکو مدر کہتے ہیں پہر مجھے ان کی باتوں میں جیسے پہر بروسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کچھ بھی منگرند ایک بار انہوں نے پتھانکوٹ کا پھٹا کہ پتھانکوٹ کیا ہے پتھانکوٹ کیا ہے کیا کتھانکوٹatta پتھانکوٹ پہر پتھانکوٹ ہو گیا وہ کتھانکوٹ ہوں پتھانکوٹ من کنها پیچھتے ہیں بروسا نہیں کرتی پہر پڑھنے پڑھے گی تو تھوڑا سا پتہ لگے گا کہ صالی کے بارے میں ابھی ہم کھا کھا رہے ہیں لائپاپ پچپن کی یاد کیونی ایسے لائپا ہوتے چھوڑے ہیں سائز کو تھے تھوڑے ہاں تو گولی آئیے آپ کی بیٹرنز آنٹ مار کے دوڑیے میں گا رو اس میں یہ باول کی زرا تھا ایسے بھی ہوتے تھے برو سافت ہوتے تھے تو ہارے اس میں ٹوٹی نہیں رہا ہے یہ ساسولی سے جب میں واپس آئی گھوم کر تو راستے میں مجھے ایک گوشالہ دکھائی دی مجھے گوشالہ کم دکھائی دی رہی تھی ایسے اوپن تھا یہ آکاش کے نیچے ایک اوپن تھا تو آج کل جیسے برساتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں تو پتہ نہیں یہ گائے کیسے رہتی ہوں گی تو اس سے اچھا تو سڑکوں میں گھوم رہی ہے کم سے کم اپنے لئے شیڈ تو ڈھونڈ لیتی ہے ٹوٹا ٹوٹا سا شیڈ تھا یہاں پر اور جتنی بھی گائے تھی ٹیگ والی تھی تو ویسے سرکار نے ٹیگ اس لئے لگائے ہوتے تھے کہ پہچانا جا سکے کہ کس کی گائے ہے نمبر ہوتا اس میں ایک اس سے ٹریس کیا جاتا ہے کس کی گائے ہے بہت زیادہ تر گائے اس میں ٹیگ والی جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو پتہ نہیں لوگ جنہوں نے گوشالہ کھول کے رکھی ان کو ٹیگ والی دیکھے جاتے کچھ پورا لیسٹ ہوتا ہے ڈیٹیل ان کے پاس پتہ نہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے پر جیسے میں نے یہاں پہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا بھی انہوں نے زیادہ اچھے سے مجھے ڈیٹیل نہیں دی یہاں پہ ایک شاپ تھی میں نے ان سے بھی پوچھا پر انہوں نے زیادہ کلیرلی بتایا نہیں پھر میں نے ان کا فوٹو نہیں لیا تو شاید وہ کچھ کلیرلی بتایا نہیں پانے میں سکشم نہیں تھے پتہ نہیں پر گلت ہو رہا ہے اپنے ویڈیو کا انٹ یہیں پہ کرنے جا رہی ہوں پر آپ لوگوں سے ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو آپ دیکھ پارے ہو جنگلوں میں لوگوں نے آگ لگا کے رکھی ہے تو لوگ سوچتے ہیں جنگلوں میں آگ لگے گی تو گھاس اچھے سے اگے گا اور بارشیں ہوگی تو بارشیں زیادہ نہیں ہوگی بارشیں کم ہی ہوگی آپ جتنا نیچر کے ساتھ چھڑکانی کروگے اتنا ہی نقصان نیچر آپ کے ساتھ کرے گی اور جو آپ لوگ دیکھ پارے ہو روچ تھوڑی سی بارشی ہوتی ہو نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پلیز سیو نیچر فور فیوچر شکریہ 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 شکریہ